دوستو ویلکم کرتا ہوں ٹوڈیال جوب دہ پریٹ پر دوستو آپ لوگ کو معلوم ہے کہ پی ایم لیپ ٹاپ سکیم شروع ہو چکی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کیسے آپ لوگ پاکستانی گورنمنٹ سے فری میں لیپ ٹاپ حاصل کر سکتے ہیں چلو اللہ کرے سب کو مل جائے یہ لیپ ٹاپ اس کے لیے آپ لوگ جاؤ گے اس سائٹ پر یہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہو میں نے بھی کلک کر لیا ہے یہاں پر ابھی یہ لوڈ ہو رہا ہے نیٹ آپ لوگ کا فاسٹ ہونا چاہیے یہ تارمنٹ کنڈیشن دیکھ لینے یہ اگر پسند آئے تو نہیں تو اپلائی نو پر کلک کرنا ہے اس جگہ پر جیسے ہی اپلائی نو پر کلک کرو گے اس کے بعد ایک اور پیج کھل جائے گا یہ جو ہے نا پیج یہ پہلے دیکھ لیں اس میں مانگ کیا رہے ہیں اس جگہ ایڈی کارڈ مانگ رہے ہیں یہ ایڈی کارڈ میں دے دیتا ہوں پھر آگے دکھاتا ہوں ایڈی کارڈ جو ہے نا میں نے یہاں پر دے دیا اور اس کو کیپچا کو کریں گے کیپچا ویریفائی اب یہ ویریفائی ہوگا سمیٹ کریں گے سمیٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر یہ تارمنٹ کنڈیشن ہے دوبارہ ان کو قبول کریں گے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ پرسنل انفرمیشن پہلے دیں گے پھر اکیڈمک پھر کنٹیکٹ ویریفیکیشن پہلے تو یہ دے دیں گے ٹھیک ہے اب یہ والی جو انفرمیشن ہے یہ دے سکتے ہیں یہ ساری فیل کریں گے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ فیل کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو سٹوڈنٹ اپنا یہاں پر نام لکھے گا یہ ای بی سی میں نے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر فادر نیم ایکس وائی زیڈ یہ بڑی ای بی سی میں آپ لوگ نے لکھنے ہیں یہاں پر جسے ڈیٹ کو آپ لوگ پیدا ہوئے ہو وہ ڈیٹ آپ لوگ نے شناسٹی کارڈ کے مطابق لکھنی ہیں جنڈر یہاں پر میل فی میل سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ نے گھر کا پتہ پرمنٹ ایڈریس لکھنا ہے ڈومی سیل پروینس اور اس کے علاوہ دے سکتے ہیں ڈومی سیل سٹی اس کے بعد یہاں پر ایمپولائیڈ ہوتا ہے مطلب آپ لوگ نوکری کر رہے ہو ویسے اگر آپ لوگ نوکری کر رہے ہو تو لیپ ٹاپ سکیم کا کہہ رہے ہیں کہ اس پر کوئی اثر نہیں آئے آر یو مزور پرسن یعنی کہ آر یو ڈیسیبل پرسن ڈیسیبل ہو تو یس کرو نہیں ہو تو نو کر دو ہیو یو رسیف لیپ ٹاپ اس سے پہلے کبھی لیپ ٹاپ لیا ہے لیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں لیا تو نیکسٹ سٹیپ کر دیں اب نیکسٹ سٹیپ میں اکیڈمیک انفرمیشن آ رہی ہے اکیڈمیک مجھے آپ لوگ نے اپنی تعلیمی قابلیت دینی ہے اب کیا تعلیمی قابلیت ہے یہ فارم میں آپ لوگ کو دوبارہ فیل کر کے دکھاتا ہوں تو دوستو دوسرے نمبر پر دیستے ہیں اکیڈمیک انفرمیشن بتا رہا ہوں سب سے اہم پوائنٹ ہے یہاں پر آپ لوگ نے اپنی یورنورسٹی کا رول نمبر لکھنا ہے جس یورنورسٹی میں آپ لوگ ان رول ہو اس یورنورسٹی کے دپارٹمنٹ کا جو رول نمبر ہے آپ کے نام پر اسائن ہے وہ رول نمبر آپ لوگ نے یہاں پر لکھنا ہے سیٹی آف یورنورسٹی کس سیٹی میں یورنورسٹی واقع ہے اور اس کے بعد آپ لوگ اس یورنورسٹی کا نام لکھو گے جو اس سیٹی میں موجود ہے یہ آپ لوگ سیلیک کر سکتے ہو ہر سیٹی میں اور بھی یورنورسٹیز ہوں گی جس یورنورسٹیز میں آپ لوگ کا ایڈمیشن ہوگا وہ لازمی ایڈ ہوگی ڈگری لیول دیکھ لیں یہاں پر آپ لوگ نے بیچلر سیلیک کرنی ہے اور بی ایس یہ آپ لوگ نے سیلیک کرنی ہے چار سالہ خود ہی آ جائے گا ڈیٹ آف ایڈمیشن کرنٹ ڈگری پروگرام جو آپ لوگ اس ٹیم بی ایس کر رہے ہیں وہ کب آپ لوگ نے ایڈمیشن لیا تھا یہ سوچ سمجھ کر آپ لوگ نے یہاں پر ڈیٹا دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آنا ہے یہ آپ لوگ سے پوچھ رہے ہیں کہ سمیسٹر سسٹم ہے یا پھر اینوال سسٹم ہے آپ نے سمیسٹر سسٹم سلیک کرنا ہے کون سا سمیسٹر چل رہا ہے اس ٹیم وہی سمیسٹر آپ نے ایڈ کرنا ہے یہ آر آف سٹیڈی کتنے سٹیڈی کا یعنی کہ آپ کے ہو چکے ہیں جب آپ لوگ چھٹا سلیک کرو گے یہ آئے گا پانچھا سلیک کرو گے یہاں پر چینج ہوتا جائے گا یہ تین کی جگہ ٹھیک ہے اور سب سے اہم پوائنٹ اس فارمولے کے تحت آپ لوگ نے ایڈ کرنا ہے فارز گیا آپ لوگ کے تیہتر اشاریہ زیرو سات فیساد ہے تو اس طرح آپ لوگ نے ایڈ کرنا ہے جیسے آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس جگہ پر غلطی نہیں کرنی مطلب آپ لوگ نے اپنی پرسنٹیج نکالنی ہے جو پہلے دو نمبر ہوں گے وہ ادھر لکھنے ہیں اور آخری دو نمبر اشاریہ یا ڈاٹ کے بعد والے وہ ادھر لکھنے ہیں یہاں پر گریڈ سسٹم میں آپ لوگ دے ساتے ہیں کون سا ہے سی جی پی ہے یا پرسنٹیج ہے اور یہاں پر آپ لوگ کی جو لاسٹ سمسٹر گزرا ہے یا لاسٹ اگزیم ہوا ہے سمسٹر کا اس میں کتنے آپ لوگ کے سی جی پی تھی یہاں پر آپ لوگ نے دینی ہے اور پرسنٹیج میں پھر وہ کتنی ہے وہ آپ لوگ نے یہاں پر دینی ہے یہ جب ڈال لوڈ ڈیٹا یہاں پر کلک کرنا ہے یہ دے ستے ہیں یہاں پر آ رہا ہے کانٹیکٹ ویریفکیشن تو یہاں پر ہم نمبر دیں گے یہاں پر سیل فون ویریفکیشن کریں گے ایمیل کریں گے تو یہ میں جلدی جلدی دے دیتا ہوں پھر آپ ان کو سمجھاتا ہوں دوستو اس کے بعد تیسرا اور اہم ترین سیکشن شروع ہو رہا ہے یہاں پر ویریفکیشن کا مسئلہ ہے سارا آپ کو بتاتا ہوں یہ جگہ مکمل دیکھنی ہے یہاں پر دیکھیں میں نے ایک نمبر لکھا ہوا ہے موبیل کا نمبر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ویریفکیشن کوڈ لکھیں یہ دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ جیسے ہی نمبر لکھو گے یہ آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں چیک کر کے بھی یہ جیسے ہی لکھو گے یہاں پر سینڈ کوڈ ہوگا اب جیسے ہی آپ لوگوں کو اوٹی بی ریسیو ہونا وہ آپ لوگوں نے ادھر لکھنی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ ادھر جب اوٹی پی لکھ لوگے تھوڑا سا نیچے آو گے ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں کہ پلیز ویٹ پندرہ منٹ ٹھیک ہے تو پندرہ منٹ کا کہہ رہے ہیں کہ ویٹ کرنا ہے آپ لوگوں کو اوٹی پی ریسیو ہو جائے گی میں نے اپنا اصل نمبر لکھا ہوا تو مجھے کوئی اوٹی پی یہاں پر ریسیو نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ کہ یہ بیزی جا رہا ہے تو ابھی تھوڑا سا نیچے آتے ہیں یہ دے ساتے ہیں میں نے ای میل لکھی ای میل کی مجھے اوٹی پی ریسیو ہو گئی یہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں میں نے ای میل کی اوٹی پی لکھی ہوئی ہے یہ سکرین شارٹ میں بھی دے ساتے ہیں یہ ای میل کی اوٹی پی مجھے ریسیو ہوئی اور یہاں پر پھر آپ ایسے اس کیپچا کو کیپچا کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آنا ہے اس کو سامیٹ کر دینا ہے ابھی کیوں کہ مجھے اوپر جو ہے نا اس جگہ پر کوڈ رسیو نہیں یہ دیستے ہیں اس جگہ پر تو اس جگہ سے میرا سمیٹ بھی نہیں ہوگا سمیٹ کرنے کا یہی طریقہ اگر کوڈ رسیو ہو جاتا تو اس ویڈیو میں میں یہاں پر ڈال دیتا اور سمیٹ کرتا تو ہو جاتا تو جیسے ہی آپ لوگ سمیٹ پر اس جگہ پر کلک کرو گے تو آپ لوگوں کا اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے جب لیپٹاپ سکیم شروع ہوگی اس کے بعد آپ لوگوں کو ایس میس آ جائے گا می بھی جب آپ لوگ یہاں پر سمیٹ کرو کوئی ٹوکن نمبر بھی آئے میرا یہاں پر کیونکہ سمیٹ نہیں ہوا لہذا مجھے ٹوکن نمبر کا نہیں پتا آگے کیا ہوتا ہے تو خیر یہاں پر جب سمیٹ کر لو تو آگے جو چیز آئے نا وہ لازمی نوٹ کرنے ہے اگر کچھ نہ آئے تو پھر آپ لوگوں کو ایس میس آئے گا تو کچھ بنا کچھ پروف تو آپ لوگوں کو دیا جائے گا تو یہ سینہ انتہائی آسان ہے پرسنل انفارمیشن میں بھی بتا دیا کہ کیا کیا ایتیاتیں یہاں پر بھی کرنی ہے تو دوستو یہ اپلائی کرنے کا طریقہ تھا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی میری بات مزید ملتے ہیں ایک اور جوب اپڈیٹ میں